موسیقی اسلام علیکم ابرانشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج سہری کے بعد بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ان افواں میں کوئی سجائی نہیں ہے بلکہ یہ محض افواں ہیں کہ پاکستان سے ایو اے ای کے لیے کوئی فلائٹ سسپنشن یا فلائٹ بین کا فیصلہ کیا گیا ہے ابھی تھوڑی در پہلے میری ایمریٹس ائر لائن کے ہیڈپورٹر یعنی دوئی میں میری بات ہوئی ہے اس کے بعد میں نے پاکستان میں پی آئی اے کے ترجمان سے بات کی ہے یعنی پی آئی اے کے آفس کے ایک ترجمان سے بات کی ہے دونوں نے اس بات کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے پاس آکستان سے یو اے ای کے لیے پروازوں پر پبندی لگانے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی نوٹس یا فیصلہ نہیں آیا بلکہ ایمریٹس ائر لائن کے ترجمان نے پلٹا مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیچویشن انڈیا میں ہے اس کے قریب تر بھی سیچویشن پاکستان میں ہے تو ابویسلی میرا جواب نیگٹیف میں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ سیچویشن ان پاکستان اس کوئی مچ مچ بیٹر نہ کوئی مچ بیٹر بھی انڈیا تو اس نے مجھے کھا کہ ڈونٹ وری دیر ایز نو سچ ڈسیزن ہیز بین ٹیکن ریگارڈنگ آل دیس یعنی اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان سے فلائٹس کی سسپنشن کی جائے گی اگر وہاں کی اتارٹیز یعنی سیویل ایوییشن اتارٹیز اگر فیصلہ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے یو ای بیسٹ ائر لائنز کو اطلاع دیتی ہے اس کے بعد پاکستان کی سیویل ایوییشن اتارٹی یا پاکستان کی ائر لائنز کو اطلاع دی جاتی ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے یعنی جو دبائی میں ایمریٹس ائر لائنز کے ترجمان تھے جن سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جسٹ ان کیس اگر اس قسم کا ڈیسیئن لیتا لیا بھی جاتا ہے تو یویلی جو پروٹکولز ہیں ان کے مطابق چار سے پانچ دن کا پشن یعنی وقت دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آج اعلان کر دیں جس طرح کینیڈا میں ہوئے بہت کام ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ہی کوئی شدید قسم کی امرجنسی ہو تو اس طرح ہوتا ہے اس میں بھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ جو فلائٹس شیڈیول ہو چکی ہیں ان کو آنے کا اور جانے کا وقت دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے یقین دلاتے ہوئے امرجنس کے ترجمان نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان پر خدا نو خاص تک کوئی فلائٹ سسپنشن ہوئی بھی تو کم از کم چار سے پانچ دن کا وقت دیا جائے گا لوگوں کو جن لوگوں کے پاس کنفرم ٹکیٹ ہیں یا ایون اوپن ٹکیٹ ہیں ان کو مناسب وقت دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ شام کو اعلان کیا جائے کہ اگلے روز سے فلائٹس بند ہوں گی اب بہت سے میرے جو دوست ہیں مجھے معلوم ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس خبر کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر گزشتہ رات سے گردش کر رہی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے میں نے اپنے ان دوستوں دوست تو نہیں ہیں میرے لیکن میں نے ان لوگوں سے اپیل کی تھی درخواست کی تھی کہ آپ کم از کم رمضان کے مہینے میں دروغ گوئی یعنی جھوٹی خبریں پھیلانے سے گریز کریں اس سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک اور بزار اسی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ شاید چھبیس تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو اب چھبیس تاریخ زیادہ دور نہیں ہے اگر چھبیس تاریخ کو بھی اس کا فیصلہ کیا گیا تو بھی چار پانچ دن دیے جائیں گے اور میرا نہیں خیال کہ فیلحال یو اے ای اتھارٹیز نے وہاں کی سیبل ایوییشن اتھارٹیز نے وہاں کی نیشنل ایمرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کوئی اس قسم کا ڈسیئن لیا ہے یا لینے کا ارادہ ہے لہٰذا میں آپ سب لوگوں سے ایک ورد با پھر درخواست کروں گا کہ سوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ تصدیق کرنے جائیے تو آپ ایک کام کیجئے اگر آپ یو اے ای میں ہیں آپ ایمرجنس ائر لائن کے کال سینٹر ٹیلی فون کریں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں آپ پی اے اے کے آفس میں فون کریں آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ ائرپورٹ کا جو نمبر ہے اس پہ فون کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا یا پاکستان سے آنے والی فلائٹس معتل ہوئی ہیں یا اپنے شیڈیول کے مطابق وہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی ابحام تھا کنفیزم تھا وہ دور ہو چکی ہوگی فلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ